کوشش کریا کرو انہوں سجا کے تے سامنے رکھیا جائے کیونکہ تے مصبت میرے یار مالے تُسی ایک بار درود پڑھو گصہ کرنے لہو میں پھول دی شان اندر ایک شیر پڑھا لگا اگر تُسی سننے لہو تے گصہ نہیں کرنا میں گزارش کی تیسی میرا کام میں حق بیان کرنا پھول دی شان اندر شیر سنو تُسا پہلی باری سننا ہے نہ جانے نہ جانے کتنی کلیوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی جنہ نکیبہ تنات خاندہ ہزار شیر سنے ہیں انہا خطیب تک کیوں سننا ہے نہ جانے کتنی کلیوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی پیاس پھر پھول کی شبنب نے بجائی ہوگی میں کہے نراض ہو رہے نہیں میں پھول دی شان اندر کچھ کہہ دیا درود پاک ایک بار اپنے امام اللہ بیات پڑھ لو صلاة و الحمدللہ الحمدللہ و کفا و سلام على عباده اللذی نستفا خصوصاً علا سید الورا بدر دجا صدر الولا نور الہداء نور الہداء اللذی کان نبیاً و آدم بین الدین والماء و علا آدی ہی آدی ہی آدی ہی و ازواجه و اصحابه انتقا اما بادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس خد جاءکم برحان مِن ربکم وَانْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ کوئی لب خموش نہ رے سارے این اوچھی درود پڑھو کے ساڑے آقا راضی ہو جانا صلاة اللہ تعالیٰ دی ہندو سنات و بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم حبیبِ کبریہ مالکِ حردو سرائے شافعِ روزِ جزا نورِ ذاتِ لم یزل احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیبارگاہِ آلیہ اندل حدیہِ درود و سلام ارز کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام مسلکِ حقادِ عظیم علماءِ کرام نادخانانِ شیری لسان اور میرے نہایت ہی قابلِ احترام نقیبِ محفل مہمانانِ خصوصی اور گرد و نوات و جڑِ احباب اسما فلندر چل کے آئے ہو اللہ سارے اندھاؤنا قبول فرمائے اور جڑی بھی نیک دلی مراد لے کے آیا ہے اللہ سارے اندھیاں نیک مرادہ نکورہ فرمائے بلا تخیر اور بلا تمہید اپنے موضوع دا آغاز کرنا اور میں اپنی گفتگو تو پہلا ایس علاقے دے اندر ہے میرا چوتھا پروگرام ہے اور چوتھا پروگرام میں سمجھنا کہ امتحان ہوں دے چاہتے لوگ سنن ہوں دے نہیں کہ مولوی بار بار کی یاد ہے آج میں جنہ چروی تیرے سامنے بولنے ہیں میرا موضوع ہے وہے کہ حسین دے نامنے میں چانکی میں تروڑیا ہوں میں مولوی آلہ نہیں پڑھنا جنہوں مولوی پانچ منٹ چپڑھ دے نہیں میں کہنٹے ہیں دا موڑ لے کے بیٹھا اگر تو نال تابن کریں زاوکنل بیٹھیں میں کوشش کریں گا جنہا کہ میں نے چاندنا ہوں دے میں تنوں پڑھ کے سناما دعا کر اللہ میری زبان تے کالیمت الحق جاری فرمائے میرے سٹیج دی زینت خطیبِ آلِ سنت وائزِ شیری لسان حضرتِ علامہ صاحب زادہ کاری شداکل صاحب نقشبندی جماعتی آپ بھی تشریف فرمانے اور دیگر علماء اکرام بھی تشریف فرمانے تنات خامنال تے مولویاں دے بھندی کوئی نہیں نا دعا کرو اللہ اس پوری پالٹی دے اندر اللہ صلح نصیب فرما دے اکثر جدو اسی ہے انہیں یہاں تنات خامنال بابا دور جانا ہوں دے کہ یہاں دوسری محفل بھی پڑھنی ہوتی ہے اللہ سارے اندھے کاممی ترقی دے اور اللہ سارے اندھا پڑھنا قبول فرمائے جڑی آیت پڑھی ہو دا ترجمہ سن لو بڑا میں سادہ تیرے سامنے بولنا ہے یا ایوہ الناسو قد جا اکم برحان فرمایا اے لوگو تحقیق میرے والوں چل کے توڑے وال دلیل آگئی ہے برحان بامانہ دلیلیں برحان بامانہ موجزیں میں اپنی گفتگود آغاز ایس جملے تو کرنا کہ اللہ دے سارے نبی ایس کائنات اندر آئے اپنی نبوت اور خالق دی توحید منان آستے کئی دلیلیں دے لے رہے کوئی نبی ایک موجزہ لے کے آیا کوئی نبی دو موجزے لے کے آیا کوئی نبی تینہ تیچار موجزے لے کے آیا لیکن قربان جاوہ تیرے نبی دی شان ہے تیرہ اور میرا نبی موجزہ لے کے نہیں آیا میرے یاقہ موجزہ بن کے آئے پریشان نہیں ہونا میں مولمی علی تقریر کرن دے موڑچ نہیں بیٹھائی تو میں نو بدلنے تبجھو سارے نبی موجزہ لے کے آئے میرے یاقہ موجزہ آپ بولو میرے یاقہ موجزہ موجزہ نبی آن اعلان کی تا اللہ ایک کے امت کھڑی ہو گئی کی دلیلیں نبی آن کے اچانہ نہیں بین دے اتارے نہیں بین دے سورج نہیں بین دے جن نے بنائے نہیں اوہ اللہ حضرت صلی علیہ السلام آپ نے فرمایا لوگو اللہ ایک جل امت کھڑی ہو گئی دلیل پیش کرو آپ نے فرمایا پہاڑ بیچے اونٹنی نہیں نکلی جنہیں اونٹنی کر دیئے اوہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نجمع کیتا فرمایا لوگو ان نمرود خدا نہیں جے ادھ بوت خدا نہیں جے اللہ نہیں جے اللہ ایک کے لوکا کیا دلیل کی یہ آپ نے فرمایا میں آگوے چچھال ماری یہ پھول نہیں بڑھ گئے جنہیں پھول بنائے نہیں اوہ اللہ ہر نبی اپنی نبوت اور خالق دی توحید منان واسطے موجزہ لے کے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا لوگو اللہ ایک کے دلیل کی یہ فرمایا کہ میں سوٹا مارے ہیں دریاں اندر رستے نہیں بڑھ گئے جنہیں راہ بنائے نہیں اوہ اللہ حتیٰ کہ ہر نبی خالق دی توحید نو منان واسطے خارجی دلیلہ دیندہ رہا ہر نبی خالق دی توحید نو منان واسطے خارجی دلیلہ پیش کردہ رہا لیکن جدو تیرے اور میرے نبی دی باری آئی حضرات آپ نے فرمایا لوگو اللہ ایک جے انہیں آکھیں نہیں جی تین سو ساٹھ نے آپ نے فرمایا ایک کے انہیں کے دلیل کی یہ آپ نے فرمایا من رآنی فقدر آل حق دلیل اے وے بس مینو وے خلاؤ نہیں تو گالتے پہنچیا نہیں اے ٹھیک میں جملہ دین لگا تینوں توجہ ہے نا جی جد نبی حسین دے نانے ورگے نہیں جد نبی حسین دے نانے ورگے نہیں دے غلام نبی کی میں ہویا سارے نبی موجزے لے کے آئے میرے یاقہ موجزہ اچھا بولو میرے یاقہ موجزہ اچھا اگلی گل بڑی مزیدار ہے اگر تسی محبت نل سنو تے سارے نبیاں وال میں غور و فکر کیتے ہیں نبی اور نے موجزہ اور ہے میں سمجھا کے جاوانگا میں ٹولل آندہ دی نہیں تین آئی میں توانو پیچھے چھاڑے کے ٹر جانے میں کوشش کرانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تے ڈنڈا مارے بارہ چشمیں نکل آئے آپ دا موجزہ آپ دا سوٹا سی موسیٰ اور نے ڈنڈا اور ہے سالے علیہ السلام دا موجزہ ڈاچی نکلی آپ دا موجزہ ڈاچی ہے سالے اور نے ڈاچی اور ہے حضرت زبقار ابراہیم علیہ السلام دا موجزہ نارے نمرود ٹھنڈی ہو گئی آگا آ رہے ابراہیم آ رہے منہو سارے نبیاں جو ایک کوئی نبی نظر آیا ہے جیدے ویچ موجز ہے سارے نبیاں جو ایک کوئی نبی کاری صداقت صاحب نظر آیا ہے جیدے ویچ موجز ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ دا کی موجز ہے ایتے ہاتھ رکھ دے سن بارکڑ دے سن تے چود وی دے چانننگو چمک دا سی تے صدا نہیں سی چمک دا چالیاں سالہ تک بھی نہیں چمکیا اللہ نے آکھیا میرے نبی ہاتھ رکھ تے بارکڑ آپ نے ہاتھ رکھیا تے بارکڑ دے یا تے چمکیا جدو دنیا تو گئے عوضوں بھی نہیں چمکیا حضرت زبقار میں قربان جاما اپنے نبی دی شانتوں میرے نبی دی ذات تو موجزہ بکڑا نہیں جدو آئے جنہ چر گئے جدو گئے میرے مصطفیٰ دا سایا نظر نہیں ہر نبی آرے او دا موجزہ آرے دے میرے آقا آپ دے وال موجزہ بولی بولی ذرا سبحان اللہ میرے آقا دے وال موجزہ میرے آقا دے خد و خال موجزہ میرے آقا دے دندان موجزہ میرے آقا دے زبان موجزہ میرے آقا دے اکھ موجزہ حضرات میرے آقا دے پشانی موجزہ پشانی تجڑا پسینہ آیا پسینہ موجزہ میرے آقا دے گردن موجزہ میرے آقا دے کان موجزہ میرے آقا دے ہاتھ موجزہ میرے آقا دے بازو موجزہ میرے آقا دے سینہ موجزہ آپ دیا رانہ موجزہ لتا موجزہ قدم موجزہ قدمان دا تلوہ موجزہ وہ اینو جھاند ہوئے جیڑی جتی مصطفیٰ دے قدب دے نال لگیے وہ عرشن اللہ تار کے آن دیئے میں موجزہ ہوں جیڑی جتی آپ کے قدم نہ لگیے وہ عرشن اللہ تار کے آن دیئے میں موجزہ ہوں سارے نبی موجزے لے کے آئے میرے یاقا موجزہ میرے یاقا دے زندگی دے تین پہلونے تو اڈے بھی میں زوق دے مطابق بولنگا پہلے ہم انہوں سٹیج آلے انہوں کیل لیندے ہو سٹیج ہوتے اکثر پڑے لکھے لوگ بیٹھے انہوں نے ایمے تک بھی پڑے انہوں نے دیگرییاں کیتیاں انہوں نے پہلے انہوں کیلنا بڑا ضروری انہوں نے تو اڈا زوق بھی پورا کرنا میرے یاقا دے زندگی دے تین پہلونے بچری ملکی اور حقی انہوں نے سمجھا مانگا لیکن تو سی سبحان اللہ انہوں نے دے رہا ہو سٹیج آلے انہوں نے نظر میں جڑی یہاں گلہ کرنی ہے بعد اندر ناکنوں اینجی کار کے نہیں کہنا جی میں نومیاں ہوں دا سی اگر کسی نومیاں ہوں دا ہوئے تے تسنگی اجازتیں میرے یاقا دے زندگی دے تین پہلونے بچری ملکی حقی جنہ چر زمین تے ریا بشر بان کے ریا جدو آسمانہ تے گیا تے ملک بڑھن کے گیا تے جدو او آدنا تے پہنچیا جبریل اینجی کر کے اکھاں چوک کے ویخ کے آن دے پتا نہیں کی بڑھن کے گیا انہوں اینجی سمجھ لاؤ زمین تے میرے یاقا زلے الہی صلی اللہ او کا موضوع چھیڑ بیٹھا زمین تے میرے یاقا زلے الہی صلی اللہ کیوں کہ ہے تو اڑا جڑا سلہ اردہ لا کہنے نہ کوئی مولوی چھڑے یا نہیں ہے چھانے نہیں نل چھانے نہیں زمین تے میرے یاقا رہے قاری صداقہ صاحب زلے الہی صلی اللہ آسمانہ تے گئے اکسے کبریائی صلی اللہ آسمانہ تے گئے اکسے کبریائی صلی اللہ جدو او آدنا تے پہنچے او دو وحدت دی پرچھائی صلی اللہ اتین لفظ نے زل اکس اور پرچھائی اگر اجازت دے ہوتے دو اک منٹ میں دے ہوتے بول لما کیونکہ ہمیں نانہ رہ جائے کہ مولوی زیل زلکار کے ٹھول گیا دسیا کو جنہیں ان میں زیل دسنہیں پھر اکس دسنہیں پھر پرچھائی دسنہیں جیڑی میں گال کران لگا کام مز کام پوری زندگی تیرے سینے جو تھنڈ پہنڈی رہے گی زندگی جو پہلی بار میں ریکارڈ کران لگا توجہ میرے آقا علماء دی نظر میں گال کران لگا کاری صداقر صاحب میرے آقا نور سن میرے نبی علامہ صاحب جد نور سن تے سوال میرا اے وے کہ بشر کیوں دس دے رہے اے اجے میں سٹیج آلیا نو کیلنڈ ہے یا میں ہو مولویاں جیڑا مولویاں تو چوکھی داد لگا میں سوال پھر سن لو بات اندر اے ماکی آج اے کساموں میں ہیں اہدا سن جد میرے آقا نور سن کاری صداقر صاحب دی تقریب سن لو انہمی کہنے کب جاکم من اللہ ہی نور حضرت صاحب نو کھڑا کرو انہمی کہنے کب جاکم من اللہ ہی نور اینا نو کھلار دو انہمی کہنے کب جاکم من اللہ ہی نور سوال میرا اے نا کہ جد نور سن 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 بشر کے ہوں دے صدا رہا ہے یہ جواب لینے ہی اگر چاند نہیں ہے کہ میں اے دے تو پردہ اٹھا ہوا دے پھر اینج دی صبحان اللہ کہو کہ میرے کلیج یہ ٹھانڈ پہ جائے تھوڑا جا ہورچا بولو میرے آقا نور سن بشر کے ہوں دے ستی رہے میں تیانا انہوں سوالوں سوالی چھاڑ جانا ہے تو اڈے پنڈ دو مول بھی اور بھی ہونے ہاں بند دے نا کہ پرچی کال کے پوچھ لائنا تبجھو جد میرے آقا نور سن بشر کے ہوں دستے رہے یہ دا جواب سن فرض کرو کاری شدا کسا میرے الوے کھنے تے گال دی سمجھا ہوں نہیں ہے فرض کرو آ میرے ہاتھ اندر مو بطی ہے فرض کرو آ میرے ہاتھ اندر مو بطی ہے لسانی ساون ڈالے ہو بڑی مہربانی آ میرے ہاتھ اندر مو بطی ہے انہوں اگلا جڑا شولہ نکلنا ہے وہ کیڑے رنگ دے ہیں یہ دے بھی تجھ پولے نہیں شولہ کیڑے رنگ دے ہیں مو بطی سفید ہے شولہ ادا سرخ ہے تے نوری ہے انہوں مو بطی نو جلا کے انہوں زمین تے رکھ انہوں پویں تے رکھ انہوں تردی تے رکھ انہوں ارد تے رکھ انہوں زمین تے رکھ انہوں زمین تے ادا سایہ ویخ مو بطی چٹی ہے سایہ کال ہے شولہ ادا سرخ ہے نوری ہے شولہ ادا سایہ کال ہے میں تے نو جواب دے گیا تو پہنچیا نہیں مو بطی سفید ہے سایہ کال ہے حضرات شولہ ادا سرخ ہے تے نوری ہے سایہ کال ہے اے کسور اے دا نہیں زمین اندر ہے طاقت ہی نہیں کہ نور نو نور وخائے اے نور دا سایا وخائدی ہے میرے آقا نور سن جب زمین دے آئے میرے آقا زمین اندر ہے طاقت ہی نہیں سی کہ نور نو نور وخائدی انہیں نور دا سایا وخائیا میں ایس لیاکھیا زمین دے زلے الائی سن اے اگر ایسا موبتی دا اصلی چیرہ ویکھنا ہی اے دے سامنے شیشہ راکھو تبچھو میں فیل ہو گیاں میں فیل ہو گیاں تو انہوں سمجھانا اندر تبچھو میرے آقا زمین اندر زلے الائی سن آسمانہ تے گئے اکسے کی بریائی سن حضرات جدو اللہ مقام تے پہنچے تے وحدت دی پرچھائی سن سارے نبی موجزہ لے کے آئے میرے آقا موجزہ حضرات زبقہ رب العالمین اے سلی قرآن اندر فرمایا یا ایوہا الناس قد جاہا قد جاہا قد جاہا قد جاہا نمی ربکو وانزلنا الائکم نور مبینا حضرات زبقہ رہے میرے آقا کینجدہ موجزہ نے میرے مسلمان بھائیو میرے آقا چیرہ یترانوں کر دے رب قسمہ کھا کے آن دے وَالدُحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا مَا وَالْدَعْكَ رَبُ قَوَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى حضرات زبقہ رہے حضرات زبقہ رہے میرے امام اللبیہ دا چیرہ موجزہ میرے امام اللبیہ دے نب موجزہ حضرات زبقہ رہے بلالمین جدو میرے آقا لب کھول دینے رب فرمان دے وَمَا یا تیگوان الحوا انہو اللہ وَحِيُّ حضرات زبقہ رہے میرے آقا دے خدم موجزہ میرے آقا مکے دے بازاران چھ پھر دینے رب عمد اللہ اقسم بی حاز البلد وَانْتَحِلُم بی حاز البلد حضرات زبقہ رہے میرے آقا دا لب موجزہ حضرات زبقہ رہے میں کیڑا کیڑا موجزہ بیان کرا حضرات زبقہ رہے اگر ڈاکٹر دی دکان انگر جاؤ وہ تھیلی خیاء ہندہ ہے یہاں پر تھوکنا منا ہے وہ پاوے کسے ام اے نے دی تھوک ہووے پاوے جناب والا کسے ام پی اے دی تھوک ہووے پاوے میرے مسلمان بائیو کسے منسٹر دے وزیر دی تھوک ہووے داکٹر دی دکان تھیلی خیاء یہاں پر تھوکنا منا ہے اگر کوئی چودری ایس محفل دی اندر بیٹھے زرہ سیڈ نتیان کر کے تھوک کے ویکھے حضرات زبقہ رہے غریب جیہ بندہ بھی انوا کھیگا چودری جیہ یہاں کرو تو انہوں نہیں پتا ہے محفلیں محفل اندر تھوکنا نہیں چاہیدہ دا مطلب ہے تیری تھوک اندر جراسیم نے میری تھوک اندر جراسیم نے لیکن امام الانبیاد تھوک دا جائزات لے میرے امام الانبیاد تھوک بھی موجود ہے میرے امام الانبیاد لواب بھی موجود ہے حضرات زبقہ میرے نبی پاک دیکھ غلام نے جنہ دنہ حضرت اعتبار رضی اللہ تعالیٰ نہو آپ فرما آپ دیا چار شادیاں ہوئیں آپ دیا چار بیویاں نے حضرت اعتبار جدو نے کارے ہونا آپ نو خشبو سنگندہ بڑا شاوک اید افیکٹ چینج کریئر کو میرے حضرات زبقہ حضرت اعتبار دیا چار بیویاں نے جدو آپ نے اپنے کارے ہونا آپ نو خشبو سنگندہ بڑا شاوک حضرت اعتبار دیا بیویاں نے جنہ میں خرچہ ملنا او نا اتران لے آکے مہنگے مہنگے اتھاران دی دوکاناتوں اپنے جسمانوں لا لینیا لیکن جدو یتبانے اونا او دے جسم دی خشبو انہ ساریاں تے غالب آجانی حضرت اعتبار انہ ساریاں خشبو وہاں تے غالب آجانی ایک دن تھاک گئیاں ایک دن یاک گئیاں اتبانوں سامنے بکھایا کہن لگیاں بے اتبا ایک غلطہ جواب تے دے اے جریعتر لاکے انہیں اے کیڑے اتھار دی دکان تو لے کے آئے ہیں اے پرفیوم کیڑے خشبو والے تو لے کے آئے ہیں حضرت اعتبار کہن دینے میں نو راب دی قسمیں میں کلی خشبو نہیں لائی انہیں کہ تیرے جسم جو خشبو کا دیاں دیئے انہیں حضرت اعتبار کہن دینے میری یو بیوی یو میری دس سال تھی مارے میرے جسم تے پھوڑے نکل آئے چھپا کی نکل آئی خارس کر کر کے جناب والا زخم ہو گئے حضرت کہن لگے میرے باپ نے پھڑیا آمین دلال کو لے کے چلا گیا جا کے کندے سونیا غلام تے رہے جسم سے پھوڑے نکل آئے نے حضرت اعتبار فرماندے نے امام اللہ پیاء نے فرمایا اعتبار کمیز لائے اعتبار فرماندے نے لوگوں میں کمیز لائی امام اللہ پیاء نے اپنے سامنے بٹھا لیا آپ فرماندے نے میرے نبی نے اپنی شہادت والی انگلی نال اپنا لعا بے دہن مبارک دیا فرماندے نے میرے جسم سے لائیا کہل کہ میری او پی بی او اے کسے عطر دی خشبو نہیں اے محمد دی تھوکنی خشبو نال سوال خودا یوچہ بھولو سیادی سیادی خشبو حضرات زیوکار میرے آقا نلوا بی موجزا میرے آقا دے ددان نمی موجزا پھر منوں کہنا دے تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نگالی ہے تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نگالی ہے تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نگالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے ادائے بے ویسالی ہے سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں توجہ ہے نا جی تھوڑا جا اچھا بولو تھوڑا جا ہور اچھا بولو مکہ دے کافرہ نے مکہ اندر جیڑا میں موضوع پڑھنا ہے مکہ دے کافرہ نے مکہ دے اندر حرم دے سامنے ایک حویلی بڑھائی دارو ندوہ او دا نام رکھ رہا جنیا میں میٹ کا مسلمانہ دے خلاف ہونیا اس دارو ندوہ دے اندر ہونیا ایک دن ابو جال ابو لاغ اطبا شہبا ولید بن مغیرہ تے امیہ چھے کافر کٹھے ہو کے میں تن اوپس منظر پہ لندسان لگا چھے کافر کٹھے ہو کے دارو ندوہ چھے بیٹھے تے ابو جال کو سٹیج کے بیٹھا ہے یار میں نے اونجی آکھوں میں تکریئے چھاٹ دے نا خراب تے نا کرو بار بار خشبو جیڑی یوں لگ پہی نہیں میر بانی تو اٹھی جیڑے بندے نوں کو میت دے دا مسئلہ ہے نا وہ تھلے چلا جائے ایک قدہ دانا ہر سٹیج تے ہی ہوتا ہے ابو جال ابو لاکھ نو کہنے لگا سردار مہمیاں تے اور تیری بھی کٹ نہیں یار جیس گلی جو لنگ جاندہ ہے اس گلیاں دے پتھر لیو دا کلمہ پڑھتے دے جے کسے بندے نوں مناظرہ کرنا ستے کلنے آو بھی کلمہ پڑھ کے آ جاندہ کی کریے انہوں نے بھولا بند ہے میرے کوئل ایک ترقیب ہے انہیں کیا اوکی انہیں کیا میرا ایک یار ہے یمن درین آل ہے حبیب ابن مالک کو دنائیں میں انہوں سدنا انہیں کیا اوکی کرے گا انہیں کیا ترات بھی جاندہ ہے زبور بھی جاندہ ہے انجیل بھی جاندہ ہے عبرانی او جاندہ ہے سریانی او جاندہ ہے ساسانی او جاندہ ہے ساری زبانانو جاندہ ہے سانو پتہ ہے اے نبی پڑھیا کوئی نہیں وہ عبرانی بولے گا وہ سریانی بولے گا انہوں آونی نہیں تے سعجی جان چھوٹ جائے گی انہیں کہا کہ تیرا جڑا فیصلہ بلکل ٹھیک ہے انہاں خات لکھیا حبیب ابن مالک نو پھیجیا حبیب ابن مالک نے جدو خات پڑے آنا تے چوڑا ہو گیا انہیں کہا گالو بٹ گئی ہے مکہ دے سردارہ نے خات کر لیا ہے مکہ دے سردارہ نے خات کر لیا ہے تے انپاڑ بندے نال میرا مقابل ہے میں ہونے ہی جا کے مقابلہ جید کے آ جانے ہیں انہیں سولہ سو بندہ نال لیا یمن جو نکلیا مکہ والنوں تین کلومیٹر مکیوں پا رہے انہیں اپنا قاسدکاری صداقت صاحب کر لیا کہنے لگا جاؤ میں سردارہ نو کہو میں مناظرہ کرنا آیا میں مقابلہ کرنا آیا میں نو کسے پروٹوکول نہ لے کے جاؤ میرا کوئی استقبال کرو اے جو میں مکہ چاہ نہیں بڑھنا حضرات تی نمیل دور مقابلہ کافر استقبال لے گئے حضرات زبقار توجہ رکھنی ہے حبیب ابن مالک ابو جال وہ کون ہے انہیں کہا پتی جاتے ساڑا ہی ہے پر اپنے آپنو نبی آنڈا ہے پتہ نہیں انہوں کے لی بیماری لگ گئی ہے ساڑیاں خدا وانو چوپا آنڈا ہے اپنے خدا نو سچا آنڈا ہے حبیب ابن مالک آنڈا ہے چلو منو او دیکل لے چلو انہیں کہا دوریاں تیرنو پتہ نہیں جیڑا او دے کول جان گا پت کے ساڑے جو گا رہی نہیں نہیں انہیں کہا اینجی کرو میری آنکھاں دے پتی بنو تیرنو دے او دی با میرے ہاتھ اندر پھڑا ہو میں نبز ویہ کے تیرنو پتہ مرز دس آنگا انہیں کہا گالس ہو عمر نو کا لیا سی با پھڑا ناس دے عمر نو کا لیا سی با پھڑا ناس دے تیرنو دے دے پیچ ہے با مہ نہیں پھڑنی انہیں کہا تو اڈر رہے کا کھنا بے کھڑ بھی نہیں دیندے بے کھڑ بھی نہیں دیندے تیر با بھی نہیں پھڑن دیندے کی کران ابو جال کہیں دے اینجی کر تو ایتھوں تین میل دور بے کے خات لے کاسد لے کے جائے گا وہ اوٹھے بے کے خات لکھے گا کاسد لے کے آئے گا انہیں کہا کچھ ہا یہاں کرو نالے کہیں دے او پڑے یا کوئی نہیں نالے کہیں دے او پڑے یا کوئی نہیں نالے جان بھی نہیں دیندے تسی جاؤ یا نان جاؤ میں انہوں بے کھڑ تو بغیر نہیں جانا انہیں کہا لے کم پیڑا ہو گئے کھیڑے پیہ گیا ہے پرونہ بھی ہیں سولان سو بندہ ہوتے نالے مکہ دے کافرانو اتھوں جنابے والا رسیب کیتا دارو ندواج لے کے آگئے انہوں توجہ رکھنی ہیں حبیب ابن مالک کے انہوں پانی میں نہیں پینا پھر لے اس رسول نے لے کے آؤ ابو جال کے میں پانی پی لے کھانا کھا لے انہیں کہہ نہیں پھر لے رسول نے لے کے آؤ انہوں ابو جال نے ایک قاسد کر لیا قاسد ادھرنو پر روپیہ انہوں ابو جال اٹھ کے کھلو گیا تقریر کرنا ستے کہ انہیں حضرات ایک کلان سن لو انہیں کہہ سجدار ہو کی انہیں کہہ جب وہ نبی آئے کوئی بندہ کھڑا نہ ہو انہیں اعلان کرتا جبرائیلی امینرز کی تھی مولا تیرے محبوب دی عزت گٹن دی کوشش کرن رہے ہیں فرمایا جبرائیل آسمانہ بے بوے کھول او سولہ سہو نے تو بتیس ہو لے جا یا جندہ رہو فرمایا او سولہ سہو نے تو بتیس ہو لے جا ایک ایک دی سہر دے دو دو کھلار دے جدو یار آوے سارے انہوں کنوں پھڑ کے اٹھا دئی ان کا سا دو در گیا جا کے بوہ کھڑکایا میرے نبی نے بوہ کھول لیا سرکار فرمایا کہوں نے بھئی انہیں کہہ جب مکہ دے سردارہ نکل لے آئے کی لینہ آئے ہیں انہیں کہہ جب تگڑے ہو کے آیا جب آج تو آج مقابل ہے فرمایا کھڑے نال انہیں حبیب ابن مالک آیا ہے سرکار اندر گئے تیری اور میری سارے مومنہ دی ماں خدیجہ ایتھے میرا دل کر دے میں ایک سوال تیری بارگاہ دندر دس جاوہ توجہ خدیجہ کھونے ام المومنین نیچویں اے مومنہ دی ماں حضراتے سے بکار حضرات علماء کرام داد دے آجئے اگر اٹھ کے جملے دے تو سا داد نہ دیتی منو دکھ ضرور رہے گا میری ماں تیری ماں دا جڑا شوہر ہے میری ماں دا جڑا شوہر ہے میرا باپ لگا رہا ہے تی تو اڑی ماں دا جڑا شوہر ہے تو اڑا باپ ان حضرات تی خدیجہ مومنہ دی ماں منو فون کرنا ہے مہلمیاں تو جواب لے کہ ضرور میں میرے کو نمبر لہ لے آجئے سوال میں دے چلے آجئے خدیجہ مومنہ دی ماں ماں تی ماندہ شوہر کی لگا باپ کسے میانے نو کہو پیڑھ ریچ آئے تی محمد نو اپنا پیو کہا کے بخائے کسے میانے نو کہو پیڑھ ریچ آئے نبی نو اپنا پیو کہا کے بخائے تبجھو ماندہ جڑا شوہر باپ لگا لیکن او ماں اے باپ کیوں نہیں 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 اوچھی بول سبحان اللہ میں ایتھے تقریر چھڑ جانی ہے تی نو حسرت رہ جانی ہے تبجھو اے ماں اے باپ کیوں نہیں لگا تی لیکن دوسری کال جڑی ماں ہوں دی ہے وہ تا اولاد کو لو پردہ نہیں ہوں دا ماں اپنے پتران تو پردہ نہیں کر دی ہین بھی مومنا دیا ماما تی پردہ بھی کر دیا نے تی پردہ بھی کر دیا نے تی پردہ بھی پتر بھی کیوں جے ابو بکر ورگے حضرت عمر ورگے حضرت عثمان حیات پانشاہ ورگے حضرت یلیو المرتضی شہر خدا ورگے اگر اے ماں نے نبی پیو کیوں نہیں تو یہ ماں کیسے یہ پترہ تو پردہ کر دی ہے میں نے جواب لے کہ فون ضرور کریں بڑے فونہ دا میں نے انتظار ضرور رہے گا حضراتِ زباقار توجہ رکھڑی ہے میرے امام علمیہ اندر گئے حضرتِ ختیجہ تلقبرا پروں فرمایا اے ختیجہ بارک کا سعدائے حضرتِ ختیجہ تلقبرا کے نیا نے سونیا کی لینہ ہے حضراتِ زباقار میرے نبی پاک نے فرمایا اے ختیجہ آج میرا مقابلہ کروانا چاہتے نے میں تیرے کلوں پچھانا یا ماں میں جاواں کے نا جاواں حضرتِ ختیجہ کہیں لگیاں مومنہ دیمان کہیں لگیاں نہ جایا جے سارا کھرستان کٹھائے کتے دوانوں نقصان نہ دے دینے حضراتِ زباقار میرے نبی پاک نے فرمایا ختیجہ نانا اگے جنا گلیاں بیچ جانا منوے کے لوگ جانے نے آج پہنی وار منو ساتھ دے پہنے فرمایا کہ جنا گلیاں چاہتے جانا منوے کے لوگ جانے دیں آج آپ ساتھ دے دیں میرے نبی پاک اپنے کروان نکلے میں چانوں سنانے جنا کب منو ہوں دیں توجہ تسلینا بیٹھیں میرے امام علمبیہ کروان نکلے اپنے کروان نکلے کہ صدیق نبوہ کھڑکایا صدیق نو نال لیا سرکار داروں ندوہ والنٹو روپے اجے تمہین پیش کر رہے ہیں سرکار داروں ندوہ والنٹو روپے بار ایک چیلے نے بیکھیا دھوڑ کے جا کے آنڈا ہے حضرات اوہ آنڈے ہیں جے ان ابو جہاں لٹکے کھلو گیا بھئی تھکے تھے نہیں ابو جہاں لٹکے کھلو گیا کہنے لگاوے کامیات جنہ میں جو حق ہے انہیں کا سرکار یاد ہے جے آئے تے اٹھ کے نہیں کھلوڑا ان سرکار آئے پیر رکھے اتاروں ندوہ چا اللہ فرمایا جبریل ایس بغیردہ کان پھاڑ اے نو اٹھا جدو اے اٹھ پائے گا دوجہ فرشتیاں نو لوڑ ہی نہیں پہنے جبریل نے کان پڑیا کنوں پھاڑ کے انہیں چکیا اٹھ کے کھلو گیا کہ جدو اے کھلوڑا تے سارے سولہ سوک پفرستان کھلو گیا انہیں کیا ہوئے حضرات میں کو انواں کیا چاہی کسی نے کھلوڑا نہ نہ کہا کتیا آپ کھلوڑتے ہیں آپ کھلوڑتے ہیں تے سانواں نے کھلوڑا نہیں جدو سارے کھلوڑے حبیب ابن مالک بھی کھلوڑا کہنے لگا پچھے پچھے ہو پچھے پچھے ہو بینوں بے کھنٹے دھو حیکہ جدوڑا ہے مینوں بے کھنٹے دھو حیکہ جدوڑا کافر پچھے ہوئے حبیب دی نظر ہے اینجی کر کے مصطفیٰ دے چہرے دے پہ ہی میرا ایمان نہ لے بیندہ ہوئیں گا نہ لے کہنڈہ ہوئیں گا وہ کیسا سما ہو گا وہ کیسی کڑی ہو گی جب پہلی نظرین کے جہرے پہ پڑی ہو گی حضرات زباقار امام علم بیادہ جدو چہرہ بیکھے آ امام علم بیادہ جہرے پہلی نظرین کے 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 حضرات زباقار میرے امام علم بیادے چیرے والوے کھیا دیکھیں گے وہ کیسا سماغوں کا وہ کیسی کڑی ہو کی جب پہلی نظر کے چہرے پہ پڑی ہوگی حضرات زباقار میرے امام علم بیادے چیرے کے نظر پئی حضرات ابو جال نے بے کھیا ابو لاب نے بے کھیا ابو جال کے لگاؤں کے آئی اُلٹ کے آئی جلدے بیٹھائی اے جی کر کے انہوں حلا کے آن دے اے لی والے نہ غور نہ علم بید یہ دیکھیں چیرے پہ جی کشش ہی پڑی یہ دیکھیں چیرے جی کشش پڑی ہے جدو یعنی کر کے حلا آیا ان سرکار مکہ میں من انتا کون تسی فرمایا آنا نبی اللہ میں اللہ دا نبی حضرات پھر سوال کر دے آن پر نبی اللہ کیا تسی اللہ دے نبی ہو آپ نے دھرمایا میں اللہ نبی نہیں میں امام علم بی آوان حضرات اس وقار منہ ہو جڑا حبیب ابن مالک کے کہن لگا اگر تسی نبی ہو تے میں تو اڈے کلو دو گلہ پچھنیاں نے ابو جالاں دے تیرا ریکہ کھنا تینوں تے مناظرہ گرنوا سے سدے ہیں انہوں پچھن تے آگئے آئے ہیں حضرات حبیب ابن مالک کے لگا تسی چپ کر جاؤ حضرات زباکار حبیب ابن مالک نے انہوں نے چپ کر آیا میرے امام علم بی آنو کے لگا سونے آ اگر تسی نبی ہو دو ہی کلانے سرکار فرمایا ہو کی کہن لگاؤ جڑا سامنے چان نظر آن دے آج چودھوی رات دے پہل نکالتے اے وے انہوں توڑو پھر انہوں توڑ کے جوڑو اگر توٹ جائے گا پھر سمجھا گا تسی نبی ہو کہ دوسری کا لہوے میرے تیلوے چیک گال لیں اگر تسی پوجھ جاؤ دے میں تو اڑا کلمہ پڑھ لانگا امام علم بی آ فرمایا حبیب ابن مالک اگر میں داروں نہ دوا دے اندر بیٹھ کے جان توڑیا انہ کا فرانے کہنا ہے ساڈیاں کھانتے جادو کر دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چل پہار چلیے جب لے ابو خوبی ایسے چلیے تم ہی اپنے سنگیاں نمال لیلے میں نہیں چال پہینا آپ نے فرمایا میں چاند دوڑا پورا مقاوے تھے حضر آج جدو امام علم بی آ اتھوں ٹر گئے اے ولی دیپنے مغیرہ میرے نبی پاک دا سابتوں بڑا دشمانے میرے امام علم بی آ دی بارگاہ دے اندر سابتوں زیادہ گستاخیاں کرنے والا اپنے کار دوڑیا اپنی بیوی مجھا کے کین لگانے اٹھ پہ انہ کیا ہے ابن مغیرہ کیوں پہ تنگ کرنے سون دے رات پہیے انہ کیا جے سونہ آجیں اٹھ پہ انہ کیا کاؤں پیا اٹھانے انہ کیا آجیں چانے ٹوٹ جانے انہ کیا دور چبلے کدی چانے ہی ٹوٹی ہیں انہ کیا کدی چانے ٹوٹی آتے نہیں پر آج محمد بن عبداللہ توڑا لگے انہ کیا کدی چانے ٹوٹ آتے نہیں پر آج محمد بن عبداللہ توڑا لگے انہ کیا بیوی کھین لگی اگر امینا دا لال توڑا لگے پھر چھیتی دوڑ آج چانے ٹوٹ جانے حضرات مکہ دا سارا کفرستان پیچھے پیچھے میں امام الانبیاء کے اگنے میرے مسلمان بھائیوں توجہ رکھنی ہے جب لے اب حکم ایسے جدو میرے سرکار پہنچے اینج کر کے چانوالوے کھیا جدو چانوالوے کھیا تے میرا ایمانے چان پوچھتا ہوئے گا سونے آ کیوں پے بیندے ہو امام الانبیاء فرمایا تیری کی مرضی ہے میرا ایمانے چان کے دائے گا جدن دا بڑھنیاوا ایسے اونڈی ایک لے چا قدوں تیری انگلی اٹھے تیرے قدم چمن سمین دیاوا میرے نبی نے اینج کر کے اشارہ کیتا چانے ٹوٹا پھر جڑیا توجہ میں لمحہ سفرتہ کرنا ہے ایسے لئے میں مختصر پیا پڑنا توجہ چانے ٹوٹا پھر جڑیا حبیب ابنے مالک قدمی ڈھک پیا اندھا کلمہ پڑھاو میرے نبی پاک فرمایا آجے نہیں آجے میں تینوں کلمہ نہیں پڑھا کہنے لگا سونے آؤ کے آؤ آپ نے فرمایا تیرا دوجہ سوال رہنڈا کہنے لگا کملی والیا سوال چھڑو کلمہ پڑھاو میں نوکارا امام الانبیاء فرمایا حبیب تیرا دوجہ سوال ہے کہنے لگا سونے آؤ دسو میرا دوجہ سوال کہنے میرے امام الانبیاء فرمایا حبیب ابنے مالک تیرا دوجہ سوال ہے تیری ایک بیٹی ہے جیری چال نہیں سکتی جتے ہاتھ بھی ٹھیک نہیں تیرا خیال ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے کہ پھر تو منہ نبی مننے گا حبیب ابنے مالک نے ہاں اندر سے رہلایا امام الانبیاء فرمایا اے حبیب کہنے خوش خبری ہے کہ دونکار پہنچیں گا تیرے جاندیا نو تیری بچی ٹھیک ہو جائے گی حبیب ابنے مالک نے کلمہ پڑیا مسلمان ہو گیا ایتھو تک تو اکیس ہونے ہیں اگلا سفر شروع کر رہا لگاؤ ابو جال ابو لاب نو کہنے لگا چانہ ٹھٹکے جڑ گئے ہیں میں نو لگ دائیں سا دیاں کھانتے جادو کیتے ہیں اینج کرو باہر بھی پتا کرو اور بھی کسے نے چانہ ٹھٹ دا وے کھیا کہ نہیں وے کھیا مکہ دے لوکان دیاں کھانتے دیا جادو کر سکتے ہیں باہر جا کے جڑے کاف لے گئے نے او نا تو پچھو چانہ کسے اور نے بھی ٹھٹ دا وے کھیا ہے میرے مسلمان بھائیوں پہنا کتابان دے حوالے سن دے جاؤ کیونکہ اپنے انوں سے آتا پرابلہ مندی علماء کرام خاص توجہ پہنی کتاب دانا طویل العمر لوگ لکھا نال علامہ فیض احمد عوی سیر عمد اللہ لے حضرات زباکار دو جی کتاب الاسحابہ بھی طبیعی نسحابہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ لے تیجہ حوالہ سن تذکرہ سلاح و دین سفوی حضرات اینہ تینہ کتابان درہ واقعہ موجودے جڑا پڑا لکا سرحاب دین سفوی آن دے میں نور الدین کھولو سنیا نور الدین آن دے میں شمس الدین کھولو سنیا شمس الدین آن دے میں حسن بن محمد کھولو سنیا حسن بن محمد آن دے حسن بن محمد آن دے ایک دن میں میرا چاچا کہ میرا باپ محمد آپ فرما دینے کہ میں ایسی خورا سان چو نکلے تجارت دیگر راستے میرے مسلمان بایو توجہ رکھنی ہیں کہن لگا سی جدو خورا سان چو نکلے اسی چل دے چل دے ہندوستان اندر آگئے یہ تھے بٹھنڈے دریاست اندر پہنکے حضرات زباکار کہن لگے ایساں بے کھیا ایک پوٹ تا ترختے کیتے تھلے کا مز کام ایک ہزار بندہ کھلوتے حضرات محمد کہن لگا اپنے بیٹے حسنوں جا جا کے ویختے سئی ایتھے لگ دے جنہیں میلہ لگے حسن بن محمد اندھے جدو میں قریب پہنچیا میں ایک بندے نوں آواز ماری انہوں کیا ذرا قریب آ جدو بندہ میرے قریب آیا انہوں پوچھنا ایتھے خیرے حضرات زباکار حسن بن محمد کہن دے اوہ بندہ کہن لگا اسی سارے اکبابے دی اولادا آجیڑا بوردے درختے نالک چلوں گی بجیے ایتھے اندر میرا داتا ہے حضرات زباکار تُسی کتھے کیوں ہوئے ہو انہیں کسی روزوں نہیں آ اپنے دادے دی زیارت کرنے آ انہیں کیا کی وجہ ہے انہیں کیا وجہ ہی کوئی ہے میرا دادا نبیدہ سے آبی ہے ایتھے جیڑا میرا دادا اے سارکاردہ سے آبی ہے اچھا بولو حسن بن محمد اندھے نے آزان جا کے ویکھیا تے بابا رونی ایک گھٹری ہے اونے وچھ بابے نے گول مول کر کے اونے پایا تھے چولے پہ دیتے نہیں میں جا کے بابے دی شکل دیکھی بابے دا چیرہ بڑا نورانی میں حسن بن محمد انہوں پوچھنا اے دی عمر کینی ہے وہ کہن لگا اے سبقت اے دی عمر چھے سو اکتیس سالے اچھا بولو چھے سو اے اکتیس سال عمر ہے حسن بن محمد جاندہ میں واپس دھوڑے اپنے بابوں حمد انہوں جا کے کہنے لگا بابا کہنوں مبارک ہوئے ہیں ایس بوڑتے تھنے میرے نام نیدہ ایک سے آپی ہیں یہ مسلمان بھائیو انہیں کہ سمالے تجارت سیڈ پہ رکھیا دلدے دلدے ہوتھے بوڑتے درختے قریب پہنچے انہیں ایک مندین آواز ماری انہیں کہہ داس دھونکا انہیں انہیں کہ میں سبابے دا پوتر آوا انہیں کہ جا جا کے سبابے انہوں کو اگر وہ میرے نبیدہ سے آپی ہیں اسیو سے نبیدی نسلے آئے 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 آئ اگر تسی محبت نہ لگا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے پچا پچا نور کا تو ہے اینی نور دیرا سب درانہ نور کا حضراتے زیبہ کار بابے نے سیر چکے آ او لے کیا رات چھٹو جس راتو بطول نے بچڑے لنگ کے آئے ہیں انہوں زراؤ راتے بخاؤ حضراتے زیبہ کار اس بابے نے سیر چکے آتے بے گیا حسن بن محمدان دے محمد میرا باپ ترکے میرا چاچا سیتی نہیں جنے سامانی تجار چھینٹے رکھے آ اوہ اس بابے دے قریب چلے گئے بابے دا چیرہ دے کھیا محمدان دے بڑے ہی سونے بڑا ہی نورانی ہیں اس بابے نجا کے کے میرے بابا مینوے ککالتے دس چھ سو اکتیس حال تیری عمر ہو گئی ہے تو میرے یار دا کلمہ قدوں پڑے یا کہ کچھ ہے تو میرے یار دا کلمہ قدوں پڑے آدھراتے زیبہ کار بابا بولے آجی دانا حاجی رتانے میرے مسلمان بائیو آجی بی بٹھنڈے اندر چلے جاؤ ریلوے سٹیشن تے نال بابے رتنی کبر موجود ہے میرے مسلمان بائیو اگر کے مسلمان گزرے ہندو گزرے رات زیبہ کار سکھ گزرے اے جکر کے بابے نسلام مار دینے تے سیسی مار کے اتھو دی گزر دینے حضراتوں رتن ہندی کہن لگا اے میرے بچے ہو پڑی لفن داستانے یا بابا سناتے سئی اسیتے خوشی بڑے ہیں تو ساتھ نبیدہ سے آبی ہیں دیس سال تو میرے نبیدہ کلمہ پڑیا حضراتوں رتن بابا بولیا اپنی داستان سنا لگا تب جونا سنیا لیا بابا کے دے بطول دے ہو بچے ہو اے بطول دے ہو بچڑے ہو اے میرے مصطفحہ دی نسل والی ہو ان بابا کے دے ہیں سال آباد مکہ جانا مرچہ چالیاں لے لینے اے تھو 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 اونگ لے لینے اے تھو دال چیچی لے لینے جڑیا چیزاں مکہ اندر نہیں سلسل دیا میں وہ چیزاں لے جانیاں مکہ جا کے پھیڑی لانی تے منافع جدو حاصل ہونا میں مکہ ہوں سمان خریدنا تے تھے آ کے ویچ دکھنا آندھے میں تجارت کرنا آندھے میں ایک سال مکہ تجارت واسطے گیا مریا مرچہ کہتے گا میرا نمک تے تیرے دوجہ جڑا سمانیں بچ گیا سارا نوی کیا کہ میں آنکھینوں واپس میں ہندوستان کنجھ لے کے جانا بابا کہن لگا میں سمان چکیا کہ دیل اندر خیال کیتا میں پندان والوں چلا جانا پندان در جا کے پھر ہی لا لہینا میرے مسلمان بھائیوں کے دے پندانوں پھردا پھردا میں حلی مادیاں پہنیاں دے قریب پہنچیا میں حلی مادی کلی دے قریب پہنچیا میں بنو ساد قبیلے دے قریب پہنچیا بابا کہن لگا جدو میں بنو ساد قبیلے دے اندر وڑیا بارش بڑی تیز ہو رہی ہے قدید اسی پہاڑی علا کے اندر جاؤ ساتھے ہیں اس جنابے والا پنجاب دے جڑے کھالے نے یہ ننوں ٹپنا بڑے بڑا سوک ہے لیکن جڑا کھالا پناتناتوں یا ہوندے ہیں وہ دا پانی بڑا تیزے وہ دے اندر لوگ ڈر دے ہاتھ بھی نہیں توندے کتے دیکھنا پئی ہے بابا کہن لگا بارش ہو رہی ہے حضرات زیوکار بابا کہن لگا کٹائی سال دا بچے جنہیں یاراں پکریاں یک گیلانیاں آن دے کٹائی سال دا بچے جنہیں یاراں پکریاں گیلانیاں ہاتھ رہے چھوٹی پھڑی یہ بارش ہو رہی ہے بابا کہن لگا بارش اٹھ گیٹھے دے بارش ہی نالے بڑی بغیانی دے نال بہرے نے اونا پہاراں کو بڑی تیزی دے نال پانی تھلے آ رہے ہیں جنہیں بکریاں اوہ حالے دے قریب پہنچیاں بکریاں چھال ماری بکریاں نے کھالا کر آس کر لیا بابا کہن لگا اٹھائی سال دا بچہ ہاتھ رہے چھوٹی لے گئے اتھے کھڑا رہیا تے میں اس بچے نوں بے کھیا جنہیں اس بچے نوں بے کھیا میں اس بچے نوں بے کھیا تے میں اس بچے نوں بے کھیا تے میں اس بچے نوں دل دے بیٹھا تے میں ویندہ رہیا ہے کردہ کی یہ بچہ نالے ویندہ تے نالے حاسد ہے بابا اندہ میں اس بچے دے قریب گیا انہوں جا کے ہندی دے اندر پوچھ رہا پترا کھالا پہار کرنائیں بابا کہن لگا میں حیران دیتا ہویا اور اب تا رہن وارے پر ہربی hiç بولیا انہیں ہندی اندر یہ کھیا ہو بابا کرنائیں بابا کہن لگا بچہ ہندی بولیا دے میں پریشان ہوگیا میں اس بچے نوں کہنا پترا کھالا ضی ہندوستان ہے انہیں کہا بابا نہیں کہا انہیں کہا کسے تو ہندی پڑھی ہیں ہیں نہیں پڑھی انہیں کہا تے نہ ہندی کے ہندی چین او اکڑیں تو اتنی زبان مل بولیا بھٹھی جائی زبان مل بولیا بابا دا سوئے تھے تھی کرنا ہے ملے کیا پترہ میں چھو بھی کرنایا منہوں ساں سے کم بھول گئے منہوں ایک گلدہ جواب دے دے تیرا دل کر دے تو کھالا پار کر میں بچے تیل کر کے سرحل آیا کہن لگا ہو بابا کھالا پار کر میں بابا کہن لگا میں مرچا جنہ بھی میرے کھول کر مسالیاں دا سمانے سیڈ رکھیا اس بچے نو چھکیا اس بچے نو کھالا پار کر آیا بابا کہن لگا میں دور تک جدوں جانا بڑ بڑ کو اس بچے نو اینا بچا میرے والوے بے حسد ہے بابا کہن لگا میرا سمان مکیا کہ میں ہندوستان آ گیا ان رات ساؤنا وہاں نید نہیں ہوں دی بلے کیا میں رات ساؤنا تے نید نہیں ہوں دی ہر بلے میرے دل اندر اس بچے دا خیالیں بیوی پھوچھ دیے ساؤنا کیوں نے انہیں کیا کوئی گل نہیں انہیں کیا کیا بھی تو یہ ارب اندر جانا سا ہے واپس اندر تیری ہے حالت نیسی ہوں دی انجل لگتا ہے کہ میں اربن نل شادی کر کے آگے ہیں انجل لگتا ہے جنہیں اربن کھن دل دے کے آگے ہیں حضرات جوا کر کے دیمی نو شرف بھی آئے کہ میں اپنی بیوی نو کی دسا کوئی زنانی نہیں میں ایک بچے نل پیار کر بیٹھا انجل لگتا ہے منو حیاء دے مارے میں اپنی بیوی نو مینان دسا انجل لگتا ہے مددہ بیت گیا سازے سیتی سال میں اس بچے دی اڈی اندر راندہ نو جاگ دا ریا انجل لگتا ہے جنہیں ایک نہیں دو نہیں سازے سیتی سال میں نو رات نید نہیں ہوں دی رات نو میں سونسا کوئی دی کیونکہ میں اس بچے نو دل دے بیٹھا تیرے باہوں نے ایسی زی ترجمانی کی تھی آپ کی لکھتے دل دریاء اسم دے روڈوں کے ہتے کان دلاتیاں جہانے ہو دیچے یہ دیچے یہ جہانے جہانے چودہ تپ پہ پہ دلے دیچے جہانے میں تے تپو بانگنے تہانے ہو ہو جو اس دل دا اے مہر میں ہو بے باہوں ہو 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 جہانے ہو 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 عشق تی مرزمانہ دوجہ جاگتا سر سے بیمار راتی اوئے جاگتا چوروی سمتے دوجہ جاگتا پھیرے دار راتی اوئے جاگتا چوروی سمتے بابا کے دے میں چھت تو تھلے آگیا اپنی بیوی اٹھایا بابا کے دے میں چانت اٹھتا دیکھے توجہ رکھے آگیا بابا کے دے میں بڑا پریشانہ کی ماجرہ جاگتا چانت اٹھت کے جڑکے ہیں بابا کے دے کئی مہینیں گزرے مکیوں تاجر واپس آئے میں انہوں نے کچھ نہ سناو ابو جانتا کی آلے سناو ابو جانتا کی آلے مکی دے تاجر کہنے کے بڑا ہی پیڑے ہیں بابا زلیل ہو گئے نے بابا کہنے کا زلیل کی نے ہوتے مکے دے چودری نے ہوتے مکے دے سردار نے وہ زلیل کی نے ہو گئے نے انہوں نے کہا بابا ہے تو ناڈا پتی چاہیے علانی نبوت کی تیر اگر کئی کریاں لیں کے جانتے نے کہیں گریہوں داو دلمان پڑھ دیاں انہوں نے کہا بابا اگر ترخد و آواز مار دے دیزن دیزن آنکھیں لوگ کاندے باد اندر لگ دیئے ترخد و دل آنکھیں پھئی گھو لگ جاندے انہوں نے کہا بابا جدو آنکھ گئے اگر نہ جمن بیچے ایک مناظر صدیہ وہ نہ اس محمد نال مناظرہ گرایا وہ نہ آنکھیں اچانت توڑ دے بابا ایسا ہے اپنیاں یک کھانہ لگ دے آسوان دا چاند توڑ دے توڑ دو بعد پھر جڑی ہے بابا کہن لگا صد کے جامان میں میچانے ٹوٹ داوے کھئے انہوں دس ہوتے سہیے وہ نبی ہے گیجد ہے راتے جو وقال نے کہا بابا اساں نبی بیوے کھئے وہ تے بڑے بڑے سونے بابا کے ڈہنڈ میں وڈے رائے ہو گیا اپنی بیوی نوں کہن لگا اپنا زیور دے وہ نے کہا بابا کی کرنا ہی وہ نے کہا میں مکہ جانے بجارت کر نواز دے وہ نے کہا بابا میں نہیں دینا یہ کبار یکے گیاس ہیں منوں تے انجی چھنٹی بیٹھ ہیں جدو دو جیور جائیں گا دو واپس نہیں ہونا میں تینوں زیور نہیں دینا وہ نے کہا پگل یہ نہ کرے ایک بڑا بڑا رازے جیڑا میں آج تینوں دس ہاں لکا وہ نے کہا بابا یو کی رازے وہ نے کہا تُو عربن عربن کرنی سے میں کسے عربن نل پیار نہیں کی تا میں کہ تائیس سال دے بچے نل پیار کر بیٹھا میں کہا میں تائیس سال دے بچے نل پیار کر بیٹھا وہ نے کہا بابا ہون کی کرنا ہے وہ نے کہا ہون میں مکے جانے وہ بچہ جوان ہو گیا ہوئے گا نہ لے میں انہوں وے کھنے نہ لے مکے کوئی نبی آیا ہے جنے چانچا پوڑے ہیں نہ لے میں بچے نووے کھنائیں میں رہا ہے جو تھاک گئے ہوتے ہیں پھر بس کر دینا ہے پھر ایک نعرہ مارو سنسونی اللہ نعرہ تکبیر نہیں 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 نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہیدری کہاں لگا ہون مکے لازمی جانے ایک تیو بچہ جوان ہو گیا ہونا ہے میں انہوں بیکھنا ہے تی دوجہ میں اس نبیوں بیکھنا ہے جنے چانت ہو گیا انہیں زیور لے ہونے کہا بابا کھاٹا پاکے نہیں دماغ تیرا کوئی نہیں کھاٹا پہ جائے میں زیور تو ہی جانا انہیں کہا فکر نہ کرنا کرنا ہونے گیا زیور بیچیا مرچا لیا دال جی نہیں دی جیڑا سمان سی تجارت دالتا اولیاء کئی میرے سفر کی تے اندھا میں جدوں مکے تو اونچیا ابو جال دکھا ابوہ کھڑکایا میں کہنوں کچھ جانت ہے سئی سئی ادھا حال کیے ابوہ کھڑکایا ابو جال بار نکلیا انہیں کہا ستار کیا انہیں کہا کوجھ نہ پوچھے بڑے ہی پیڑے میں کوجھ نہ پوچھے بڑے ہی پیڑے میں انہیں کہا ہوا کیے انہیں کہا ہوا کیے دورہ بڑیاں سر چطرابہ بڑیاں سر ساڑھے چی جمعہ ساڑھے چی پلیاں اپنے اپنوں تبیہ بہت ہے ساڑھے جنالی ساڑھے آکھیں نہیں لگتی وہ اینج کر کے اشارہ کرتے پرخط بھی تاؤڑکوں دے کھولا جاتا ہے بڑے پیڑے آلیں تینوں کی دس ہاں بابا رتن کی دس ہاں بڑے پیڑے آلیں انہیں کہا کتے ملے گا یہ کسے نے بیکھنا ہوئے کتے ملے گا انہیں کہا نہ جائیں نہ جائیں انہیں کہا کیوں انہیں کہا جہاں بھائی کلمہ پڑھ لائی دا حضراتِ زباکار بابا کے میرے دیل اندر محبت بات گئی میرے دیل اندر پیار بات گیا بابا رتن کے دے میں پوچھنا پوچھا ہر میرے دا باد قریب پہنچیا حسن بن محمد نو محمد نو میرے مسلمان بایویں سنا رہے ہیں کہ لے میں پوچھتا پوچھاتا ہر میرے دا باد قریب پہنچیا میں لوکا نو پوچھنا ما وہ چانت توڑا نوالا رسول کے ڑے آنڈا میں لوکا نو پوچھنا چانت توڑا نوالا رسول کے ڑے جنوں پوچھنا وہ چیرا پھیر کے لنگ جانتا ہے جنوں پوچھنا چیرا پھیر کے لنگ جانتا ہے کوئی مینوں تسرا نہیں اندھا میں جدوہر میں کعبہ دکری پہنچیا ایک چھوٹا جہاں بچہ نظر آیا میرے عربے بہت اندھا بابا انڈیا جو آئے رتن تیرا نہ آئے انڈیا جو آئے رتن تیرا نہ آئے سمان رکھے اتھلے اندھا اے نمار گولی تینوں نہ کسو دسے بابا کہنے لگا بیٹا کدی ہدی آگیا آئے انہوں نے کہا بابا میں قدیمی نہیں گئے آئے دس تینوں نہ کمیں دسے انہوں نے کہا بابا یا نہ مدینہ دلیل میں والی یا نہ بابو ہا و محمد علم دا شہر میں اس شہر تا دروازہ میں اس شہر تا دروازہ اچھا کیڑا محمد اوئی جنہیں جانتوڑے ہیں آہو بابا اوئی منو لے جائے گا انہیں کہا بابا کلہ او دے گولی نہیں اس بچے کھولو لے کے جاں گا نا 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 اچھی بول سوہان اگر آگا انہیں کہا کلہ او دے گولی نہیں اس بچے کھولو لے کے جاں گا تینوں کے ست سے ہے اس بچے بلو انہیں کہا بابا میں جانا حضرات اے لیوکر آپ نے فرمایا بابا میں جانا پھر میں کیوں نا کھا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا ملکے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا ملکے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا کسیدہ دا زہرا دا شوہر دا پیرے میں کیتے سیمہ کہتا امیرے زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے میں کیتے سیمہ کہتا امیرے میں کی دسمان کہتا امیرے تحت سراتوں عرش اولا تک تحت سراتوں عرش اولا تک سارے دس آرہ سارے دس آرہ رقبہ علیدہ پڑھ بڑا قصیدہ ایک خاص بالے ایک عام بالے دیڑا خاص بالے زہرہ دلالے ایک خاص بالے ایک عام بالے جیڑا خاص بالے زہرہ دلالے جیڑا خاص بالے زہرہ دلالے انہیں زیتے چاڑ کے قرآن سنایا انہیں زیتے چاڑ کے قرآن سنایا قلمہ بچایا اللہ نے نبی تا پڑھ لڑا قصیدہ آپ نے فرمایا بابا منوالی بابا کہہ لگا واقعی وہ بچہ بھی ملے گا تو نبی بھی ملے گا وہ ایک کوئی دعا دے حضرت زیوکار آپ نے فرمایا بابا بلکل وہ بچہ بھی ملے گا تو نبی بھی ملے گا حضرت زیوکار بابا رتن کے دین ہے مسحالِ گرم ایک پاس ہے رکھے تو اس بچے دے مگر مگر ٹرپیا میرے مسلمان بھائیوں کے دے بیکھیا صحابہ دا جرمتے میرا یار انہوں دے بیچ بھائی بابا کے دے جدو امام علم بی آدے چیرے دے نظر پائی جدو میں سرکار دا چیرہ بیکھیا دے بیندے آسار میرے موری چون بے ساختہ ہے نکلیا کی اجاز اوہ نظر بیچ تیرے اوہ جڑا یاوے اوہ بک جاوے پیشانی تے جمت نورانی بیچ جہنہ کجل سوسلا سلاتے زیوکار بابا کے دے جدو میں لوگ کو اوہ سنفیدہ چیرہ بیکھیا اوہ دے چیرے دے جنابی والا جدو نظر پائی بابا کے دے جدو میں اوہ دے نین بیکھیا میں اوہ دے قریب پہنچیا بابا کے دے جدو قریب پہنچیا جدو دے جسم سے خشب ہویا ہے میری یہاں تے چیخہ نکل گیا حضرات حسن بن محمد کے دے بابا کیوں چیخہ نکل گیا ہاں دے بیٹا جدو میں اسے دھائی سال دے بچے نوں اپنے کندیاں پہ اٹھایا اوہ دے جسم سے پانی میرے جسم سے نال لگا اوہ دے لے کے آج دے دے تک میرے جسم سے خشب ہو بھئیوں دیئے کین دے جدو نبی گول پہنچیا نبی دے جسم سے خشب ہو سنگی آج دے جیخہ نکل گیا میں کہہ نبی بھی تو ہی ہے اوہ بچہ بھی تو ہی ہے بچہ بھی تو ہی ہے بچہ بھی تو ہی ہے بابا کے دے اینج کر کے میں سرکار بکل اچانسی کاش کاری Carney سرکار تروں روڑیا کیwnie مینر کی طرم اب چانس پھول ہی ہے اخت پھول میں ایک ہمانگا سارے نبی مونجزہ مئی کر آئی ہے میرے یاکہ م منجزہ گاز کے نارہ مارے آجی میرے یاقا موجزا سارے نبی موجزے لے کے آئے میرے مصطفیٰ موجزا سرکار فرمایا کافر ہو اللہ ایک اے یہ انہیں کہہ دلیل کی ہے آپ نے فرمایا فقد لبستو فی کم کم میں تو آڑے بیچ مدوس ہو جا عمر کب لکا میں عمر تو آڑے بیچ گزاری ہے تو سب میرے بیچوں کو عیب بیکھے ہیں مکہ دے کافر کہیں دینے سا عیب اللہ اتو زبانے بے زبانی جو بولے انہیں کہہ سون ہے عمروں کا منو تری عمر دی قسم ہے اللہ عیب دار چیز دی قسم نہیں جکتا میرے آقا دی پوری عمر بے عیب ہے سارے نبی دنیا تے موجزے لے کے آئے میرے آقا موجزا اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دی محبت نصیب فرمائے اور جنہ دوستان نے بھی اس میں فلدہ تمام کیتا ہے اللہ تعالی انہ دیا نیک دیلی مرادہ پوریاں فرمائے اور میں ایک حدیث پڑھی یہ کہ جیڑا لوگوں کا شکریہ آدھا نہیں کردہ وہ خالق دا بھی مشکور نہیں میں رانہ ندیم صاحب ماشاء اللہ اپنے پائیدہ بڑا مشکور آ جنہ دے توسلنا تو اڑے سامنے بولن دا موقع ملے ہے اللہ تو اڑے سارے انہ داؤنا قبول فرمائے بما علیہ اللہ البلاغ موسیقا موسیقا موسیقا